بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں آپ سے یہ شیئر کرنے لگا ہوں کہ نوڈ پلس پلس میں جو ہم جاوہ کا پروگرام لکھتے ہیں اس کو ہم رن کیسے کرتے ہیں آپ نے سمپلی کسی فولڈر میں جو سی کے علاوہ بنائیں جہاں پہ آپ پریکٹس کر رہے ہوں تاکہ اگر آپ کی ونڈو کریش ہو یا آپ اگین ونڈو کریں تو وہ فائل آپ کی پریکٹس جو فولڈر ہے وہ آپ کے پاس موجود رہے ٹھیک ہے یہ میں نے ایک اور فولڈر کے اندر سمپلی فائل بنا لیے cs506 پریکٹس کے نام سے ٹھیک ہے سمپلی میں نے اس کو اپن کیا یہاں سے میں سٹارٹ میں جاتا ہوں اور یہاں سے میں نوڈ پیڈ اوپن کر لیتا ہوں آپ جس بھی طریقے سے نوڈ پیڈ اوپن کرنا جائیں آپ نے سمپلی نوڈ پیڈ یا نوڈ پلس پلس جو ہے وہ آپ نے اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے سمپلی جو ہے وہ کوئی کوڈ لکھ لینا ہے جس طرح سے میں نے یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ کلاس پبلک کلاس جو ہے وہ میں نے ہیلو ورڈ ایپ لکھا ہوا تھا پہلے سے وہ تو میں پہلے ڈیوز کر چکا ہوں لیکن اس کو میں صرف نام دے رہا ہوں ہیلو ٹھیک ہے ہیلو کا نام ہیلو کا نام میں نے اس کو دے دی ہے پبلک کلاس کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پبلک سٹیٹک وائڈ مین سٹنگ ارگوئنٹس ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے صرف پرنٹ کیا کروایا ہیلو ورڈ ہیلو ٹھیک ہے یہ سمپلی میں نے یہ اس کے اندر جو ہے وہ کروالی اس کو میں کنٹرول اس کر لیتا ہوں یا سمپلی سیوز آپ کر لیں گے آپ نے اسی فولڈر کے اندر یہ اس کو سیو کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر نیچے آپ نے اس کا نام جو ہے اس کا نام آپ نے سیم یہی والا نیم رکھنا ہے جو آپ نے اس کے یہاں پر یہ اس پبلک کلاس کا نام رکھا ہوگا ہیلو ٹھیک ہے آپ نے سیم یہی نام رکھنا ہے جاوہ میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا جو فائل کا نیم ہے ہمیشہ اس کے کلاس کے نیم سے ہی رکھنا ہوتا ہے اور کیس سنسیٹیو ہوتا ہے یعنی کہ جو چیز کیپٹل ہے وہ کیپٹل جو چیز سمال ہے وہ سمال آپ نے یہ لکھ لیا اس کے بعد ڈاٹ اس کے بعد آپ نے لکھ لینا ہے جاوہ ٹھیک ہے آپ نے یہ لکھ لینا ہے اس کے اس کے بعد جو ہے یہ ٹیک سڈیٹ کر لیا ہے یہاں سے اس کو کا حل فائلشم قابی کو اس کے بعد آپ نے اس کو کر لینا ہے جیسے آپ کیوں ہوں دیکھیں یہاں پڑھا یہاں kitaoarnern Operation ہمو's کا جو م mijn dek perde ہے پیس exploriner کی خدا جو Jerry اس کی میرے پاس لز lorej جیسے حرمت ہے جعل فائل یہ میرے پاس فائل ہے اگر آپ اس کو تک 및 ایسی چراستیل کردے ہو اور ایک آج ناپ اس کو Rand posted کرنا چاہیے آپ نے اس کو لیفت کلک کی سیلٹ کر لینا اس کے بعد آپ ایڈیٹ پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس نوڈ پیڈ کے اندر اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس اوپن ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس کو کمانڈ پرومٹ یعنی کہ سی ایم ڈی کی مدد سے ہم نے اس کو رن کرنا ہے رن کرنے کے لیے پہلے آپ کو کمپائل کرنا پڑتا ہے اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جاوا انسٹال کرنا ہے ٹھیک ہے جاوا کیسے انسٹال کرتے ہیں اس کا ڈسکرپشن ملنک موجود ہوگا آپ وہاں سے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاس جو ہے وہ ہم کیسے سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ جاوا انسٹال کر لینے کے بعد اور پاس سیٹ کر لینے کے بعد آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ نوڈ پیڈ میں کوئی اپنا جاوا کا پروگرام لکھ لینا ہے پروگرام لکھ لینے کے بعد آپ نے جس فولڈر کے اندر یہ آپ کی فائل پڑی ہوئی موجود ہے آپ نے اسی کی سرچوار پر یہاں پر کلک کریں گے لیفٹ کلک کریں گے ٹھیک ہے اور لیفٹ کلک کر لینے کے بعد آپ نے سیمپل یہاں پر لکھ لینا ہے سی ایم ڈی ٹھیک ہے یہاں پہ سی ایم ڈی لکھیں گے اس کو اوپن انٹر کریں گے اوپن کریں گے تو یہ آپ کے پاس دیکھیں وہی والا آپ کے پاس ڈرائی پھر جو بھی آپ کے پاس فولڈر پھر اگین جو بھی فولڈر ہے اس کے اندر آپ کے پاس یہ چیز آپ کے آ جائے گی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے جاوا سی اس کا مطلب ہوتا ہے یہ خمکograph ہے جاوا کمپائل guerck جاوا فائل کو کمپائل کروانا ہے hello.java ٹھیک ہے hello.java آپ نے یہ case sensitive ہے میں نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ جو چیز capital ہے وہ capital اور جو چیز small ہے وہ small ہے دیکھیں یہ hello ابھی یہ میرے پاس تین فائلیں آ رہی ہیں دو تو چلو پرانی ہو گئی ہیں ٹھیک ہے یہ والی اور نیچے والی ابھی ہم جو میرے پاس new file hello والی ہے ٹھیک ہے اس کو میں compile کرتا ہوں میں enterprise کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے یہ command لکھ رہے ہیں java c space hello.java ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو enter کرتا ہوں جیسی میں enter کرتا ہوں enter کر لینے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں یہ اوپر میرے پاس ایک الگ سے جو ہے file create ہو جاتی ہے hello.class کی اور یہ میرے پاس again اس طرح سے آ رہا ہے آپ نے again ایک اور command لکھنی ہے java ٹھیک ہے پھر space دے دینا ہے پھر hello اس دفعہ آپ نے simply hello لکھ لینا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس دفعہ یہ کیا کرے گا اس دفعہ اس class کو جو ہے وہ جو ہے وہ open کرے گا یعنی کہ read کرے گا اس کو اور پھر مجھے جو بھی اس کے اندر میں نے print کروایا ہوئے وہ مجھے یہاں پر show کروا گیا یہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے کیا print کروایا تھا hello world hello تو سیم وہی چیز جو ہے وہ اس نے یہاں پر مجھے print کر کے دے دی ہے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم command prompt کی مدد سے جاوا کے اندر node pad پر بنا ہوا code کیسے run کر سکتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کوئی چیز سمجھنا ہے تو کمیٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ